بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ نشانہ بنا دیا جاتا ہے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے ان کے اوپر پرچے مخدمات بنا دیا جاتے ہیں تو یہ بڑا زبردست مواقع تھا اس مواقع پر امران خان کے بہت حمایتی اور سپورٹر نکلے اور پورے پاکستان میں لہور، کراچی، اسلامباد، پشاور بڑے بڑے شہروں میں وہاں پر امران خان کے سپورٹرز اور حمایتی نکلے اور انہوں نے امران خان کے حق میں بڑی زبردست قسم کی نارے بازی کی ادھر دوسری جانب جہرنل آسف منیر کی جانب سے بھی قوم کے نام بڑا اہم ترین پیغام بھی جاری کر دیا گیا اور جہرنل آسف منیر کی جانب سے دیکھیں جہرنل آسف منیر مکمل طور پر پاکستان کے حالات و واقعات ان کا ایک تناظر ہے ان کا ایک کانٹیکسٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں جہرنل آسف منیر جو ایکٹیو ہو چکے ہیں اور مسلسل پاکستان کی اس وطحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اچھلا ہفتہ جو تھا وہ بڑا اس حوالے سے اس حوالے سے بڑا آئی ان کی جانب سے ایک ایکٹیو کردار ادا کیا گیا ان کی جانب سے جس طرح سے خور کمانڈس کانپنس اس مواقع پر خطاب پھر اس کے بعد فارمر کنمنشن سے خطاب پھر مختلف انہوں نے اسلام آد کے جو دورے وغیرہ کیا تو ان کی جانب سے جو یہ سب کچھ کیا گیا وہ اصل میں پاکستان کی یہ جو اس وقت اس وقت پاکستان جس موڑ کے اوپر کھڑا اس پہ جانب سے منیر کا ایکٹیو ہونا یہ ایک فطری عمل ہے اور ان کو فکر ہے پاکستان کی حالات و باقیات کی پاکستان کے موجودہ حالات کی سیچویشن کی اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا دیکھیں امران خان کے حق میں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے امران خان کے حق میں بہت بڑی تعداد میں عوام نکلی اور یہ جو دوہزار چھوپس کے آتے ساتھ ہی جو پبلک یہ اسی طرح سے ریسپونس تھا اسی طرح سے بلکل جیس طرح سے جب آپ کو یاد ہے کہ جب امران خان کے خلاف اتم اعتماد کیا گیا نو اپریل کی رات دوہزار بائیس دوہزار بائیس نو اپریل کی رات امران خان کی حکومت کا ختمہ کر دیا گیا رات کو عدالتیں کھول گئی رات کو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بڑی حلچل اور بڑی پورا اسلامباد کے اندر تھر تھلی مچے ہوئے تھی اور ہر جگہ کی اوپر جو تھر تھلی پڑی ہوئے تھی وہ تمام کی تمام چیزیں تھی چل رہی تھی اور رات کو امران خان کی حکومت کا ختمہ کر کے عدم اعتماد کو خامیاب کر کے امران خان کی حکومت کا ختمہ کر دیا گیا یہ نو اپریل امران خان نے ڈائری اٹھائی اور امران خان کا وہ مشہور چملہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو میرے خلاف نہیں ہوا کوئی رہ تو نہیں گیا تو یہ امران خان نے کہا اور امران خان اپنی ڈائری پکڑ کے بنی گالہ چلا گیا لیکن جو دس اپریل کا دن تھا وہ اصل میں تبدیلی کا دن تھا اس دن صحیح معنی میں تبدیلی پاکستان کے اندر آئی اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ امران خان نے جو شعور دیا امران خان نے جو اگاہی دی امران خان نے جو اویرنس دی امران خان نے جو پاکستانی قوم کو ایڈوکیٹ کیا اس کا عملی مظاہرہ عملی پریکٹیکلی لوگ جب اگلے دن سڑکوں پر نکلے اور امران خان کے حق میں انہوں نے احتجاج کیا امران خان کے حق میں اور جو پی ڈی ایم حکومت کے خلاف انہوں نے پٹیسٹ کیا ریکارڈ کیا اور جب پورے پاکستان سے ویڈیوز پورے پاکستان سے سوشل میڈیا کے اوپر تمام چیزیں سامنے آئیں تو امران خان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ جو میں نے شعور دیا تو پاکی میں آج پاکستانی قوم جاگ اٹھی ہے آج بھی اسی طرح سے نیو ایئر کے موقع پر پاکستانیوں کے بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی اور انہوں نے امران خان کی سپورٹ اور حمایت یہ امران خان کی اصل میں یہ امران خان کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ یہ امران خان کی بدولت ہی سب کچھ ہوا اور امران خان ہی اصل میں یہ امران خان کے لئے اب یہ خوش خبریاں ہی خوش خبریاں ہیں کیونکہ جتنے اس حوالے سے علوم کرنے والے لوگ ہیں جو علم کرنا جانتے ہیں علم رکھتے ہیں اہل علم ان کی نظر میں امران خان کے لئے یہ سال بڑا سبردست سال ہے خوش خبریوں والا سال ہے دوسری جانب جرنل حاصل منیر کی جانب سے پاکستانی قوم کو یہ بتاتیا کیا ہے کہ اب آپ نے گھبرانا نہیں دیکھیں یہ وہی امران خان والا چملہ گھبرانا نہیں ہے اب آپ نے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنل حاصل منیر مکمل طور پر پاکستان کے حلات و واقعات کو سمجھ چکے ہیں ان کو اندازہ ہو چکا ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستان کس سمت میں تھا اور کن چیلنجز اور کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان کو لیکن ہم نے اب اس کو نکالنا ہے جرنل حاصل منیر نے بساتے خود آگے بڑھ کر انہوں نے ایک سٹیپ آگے بڑھا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں یو اے کے ساتھ چفدی عرب کے ساتھ ترکی چائنہ تمام ممالک کے ساتھ جرنل حاصل منیر نے خود جا کے انٹریکشن کیا ان کے ساتھ بات چیت کی اور جو پاکستان کی سوتحال ہے وہ ان کے سامنے رکھی جو اصل صحیح پکچر ہے ایک تو پاکستان کے اندر یہ جو پچھلے پی ڈی ایم حکومت تھی پی ڈی ایم کا جو دوار تھا اس میں جو بلاول بھٹو تھا فورن منسٹر انٹرنی اس نے تو کچھ بھی نہیں کام کیا اور پاکستان کی نہ صحیح پکچر سامنے رکھی اور نہ ہی کوئی انویسمنٹ کوئی ٹریڈ کوئی ایک یہ چیز بتا دے کہ پاکستان کے اندر یہ انویسمنٹ ٹریڈ یا کچھ ایسا کام کیا ہوں زیرو زیرو بٹا زیرو صفر بٹا صفر کچھ بھی نہیں کیا یہ جرنل حاصل منیر کو کے ریڈر جاتا ہے کہ انہوں نے آئیم اپ کے ساتھ معاملات امریکہ کے ساتھ معاملات چین کے ساتھ اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ جو ٹریڈ اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے یہ کام کیا اس وجہ سے جرنل حاصل منیر کی جانب سے یہ پیخام دیا جانا یہ پاکستان کی ٹوپ ملیٹری کمان اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور نئے سال سے بلکل تھوڑا ٹائم پہلے یعنی کہ دوزہ تیس کے اختتام کے اوپر انہوں کی جانب سے یہ جو کور کمانرز کانفنچور اس کے بعد جو فارمز کنونشن کسانوں کا جو کنونشن ہے وہ جب منعقد کیا کیا تو اس میں بڑا سبردست پیخام جرنل حاصل منیر کی جانب سے پاکستانی قوم کے لیے بھیچا کیا دیکھیں یہاں پر پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی سوتخال ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ الیکشن کے آنے کے بعد نواز شریف تو چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو بتا ہے کہ میں نے چواتھی بار بے دریاسب بننا ہے یہ اصل جو پرابلم ہے یہ جمہوریت یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت تو یہ ہونی چاہیے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں کیا کہ کیا ہونا ہے یہاں پر پہلے سے پٹیکشن کر کے لوگ بیٹھے ہوئے پہلے سے ان کی پوری وہ سب کچھ کابینا میں تیگ کی جا رہی ہے وزیر مشیر بھی تیگ کیا جا رہے سب کچھ تیگ کیا جا رہا تو اگر اس طرح سے ہوگا تو یہ الیکشن کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جانا ہے اور اگلی جو حکومت آنی ہے وہ بھی پھر زیادہ دیر نہیں چل سکے گی چھے منہ سال پھر وہی پولٹیکل عدم استحکام انسٹیبلیٹی سیاسی عدم استحکام اس کا فائدہ نہیں ہونے والا جرنل آنسل نے کہا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں پاکستان کے اندر استحکام لانا ہے وہ چاہے سیاسی ہو یا بوانسی ہو تاکہ پاکستان کو سیدھے رستے پر گامزن کیا جائے پاکستان کو بے پر ڈائریکشن میں گامزن کیا جائے اور یہ بڑا ضروری ہے اور اس چیز کا تمام اداروں کو سٹیک ہولڈرز کو طاقتور اداروں اور حلقوں کو اس بات کا احساس ہے ادراک ہے اور اسی وجہ سے بہت اہم ترین فیصلے کر لیا گئے ہیں اور دوہزار چوبیس پہ کم از کم دوہزار دیس والے جو بہران ہیں ان کا خاتمہ مشن بن چکا ہے